السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو لی اجاریہم قلت تباہراناتیہم تبجوت شخصا آخر وہ باپا جانی جو ہے میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب نصیحت سمجھیں وسیعت سمجھیں یہ گیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیشے جانا نہیں ہے کیوں بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام 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 اے کتنا ہی بڑا نام علیہ حضرت زندہ بات جائل آدمی کی باتوں کو آپ اس طرح ہی سمجھے یہ چرسی اور پوڈری اور جو نشہی لوگ ہیں نا جو موہ میں آتا ہے بولتا ہے انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کا بھی یہ حال ہے ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے ہو تو ہمیں پیچان نہیں ہے اس لئے ہم نے عالی حضرت ہماری سمجھ میں آگئے ہیں پورے جائی جائے پرنہ یہ کہ آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے موہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں عالی حضرت کے فقی مسائل ہوں اعتقادیات ہوں جو بھی ہوں بس عالی حضرت کی تحقیقات ہمارے لئے حرف آخر ہیں یہ سارے میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ ذہن بلاڑ ہیں اور یہ پہچان ہے ہماری کہ جو عالی حضرت رحمت اللہ لے کا ہم ذکر خیر کریں جس کا چہرہ بشاشت چہرے پر نظر آئے چہرہ کھل اٹے خوشی سے بس وہ اپنا ہے نہیں سرکار عالی حضرت سے بھی ایک بلندر ہو گیا انہوں نے فتاوہ رزویہ کے اندر سبہ سنابل چشتیا کے بزرگوں کی کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے اگر تو عالی حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی تو عالی حضرت گئے اور اگر نہیں پتا تھا تو عالی حضرت کی بزرگی گئی کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا انہوں نے واقعی جو بھی ہو اپنے مطلب ہم بھلے میرا رضا بھلا اکلوں پہ ان کے پردے پڑے میں واقعی ہم تو عالی حضرت کی خیرات پر پل رہے ہیں کم از کم میں تو عالی حضرت ٹکڑوں پر ہی جی رہا ہوں سچی بات یہ ہے لانت ہے تیرے ایسے کیدے کے اوپر قل اغیر اللہ اتخیدو ولیہ نبی تم فرماو کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگنوں فاطر السماواتی والارض وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَمُ جو سب کو کھلاتا ہے وہ خود کچھ نہیں کھاتا سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں سر اگر یہ کوالنٹی کسی میں آنا تو وہ مشکل بشاہ ہو سکتا ہے ہم کا وہ تو سورة المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے بہت آرچ تھے ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں روٹی کے یہ اس دور میں اتنے بڑے امت کے محسن ہیں بڑا احسان گیتے جی اللہ حضرت نے امت ہوتا ہے داسکے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبیل اسلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے اور ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آئندہ دار تھے لیں ہماری اسی رہے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں آل حضرت کی تحقیقات پر کہ ان کی جو بھی تحقیق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے اپنی گھر کی بات نہیں ہے قرآن و حدیث سے کوئی بات ان کی تکرانے والی نہیں ہے اتنے بڑے عالم مفتی اور اتنے بڑے مطلب انہیں پائے کے ولی بزرگاشی کے رسول تھے عشق دے چلے مارے گے اتھے میرے لئے تو مارے گے آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے مارنا ہے ظاہر ہے ہم نے تو ان کا کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے اس لئے ہم نے ان کا دعوان پکڑ گیا آنکھیں بند کر لیے وہ کہتا ہے نہیں آنکھیں بند کراتے ہیں ڈرائیور نے کہاں دیں چلا انشاءاللہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے وہ تو نہیں جا رہے کدھر اور ہی جا رہے تیان کرو ان کے پیچھے پیچھے غصباک کے پاس پہنے ہیں غصباک ہمیں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کریں گے اور یوں انشاءاللہ یہ ذہن بنانا وہ ضروری ہے ورنہ آپ لوگ اور آپ پہ آگے یہ میں نے جو بھی عرض کیا ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں ہماری نسلوں میں اس کو نافذ کریں توبہ کرو انشاءاللہ بیڑا پار ہو گا مامو پارٹی کیوں مرمان لگا ہے منو اللہ معافی دے یہ کونڈ بدبخت ہے یہ قد آور شخصیات وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا یہ ان کا قد بودھ تھا حسام الحرمین میں علیہ حضرت بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کو کہا کہ یہ لوگ واجب القتل اور مرتد ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یعنی سارے دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کیا اور اس کے جواب میں جب علمہ حضرت مفنن لکھی دیوبند نے اور اس پہ شرطانوی نے بھی سائن کیے باقی علماء نے بھی سائن کیے انہوں نے کہا کہ عام مذہب بریلوی ہے اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوئے ہیں جیسا کہ شیعتین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے واہ واہ دیکھو کسی نزبتہ جوڑتے ہیں جیسا پڑے باقیان دی شیطانی لشکر انبیاء کے مقابلے پر یعنی کافر کہہ دیا ایک محذب طریقے سے ظاہر ہے انبیاء کے اوپر مسلمان لشکر تو حملہ آور نہیں ہوتے تھے اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث بھی خبارش کی ایک جماعت ہے اگرچہ امنے بعد میں ان سے ریال لے کے کھانے ہیں لیکن ابھی تو ہم انہیں خارجی کہیں گے اور پھر آل حضرت نے تو ساڑک لے جا ٹھنڈا کیتا ہے میں کہنا جو آل حضرت ہے نوہ آل حضرت تو پھر آل حضرت ہے ان سے پوچھا گیا یہ جو وہابی ہیں جو بند اور ایلیدیس ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثلے گھر کے ہے کہتے ہیں جی کافر نہیں وہ اگلے دن نیو ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا ہوا تو میں نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہوئے مولویوں اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ تمہارے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈیکلیئر کیا ہوا ہے یہ ثابت نہ کر سکوں میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا اور ٹائم کیامت تک ہے آج لے پاپ ہوتی کر رہے ہو ہمارے بغز میں تم سب اکٹھے ہو گئے ہو بغز علی میں ساری بنو میں یہ اکٹھی ہو گئی ہے یہ زوم آنی جملہ ہے یہ بھی اس طرح کی جملے بولتے ہیں نا بغز علی میں آج کی ساری برو میں یہ اکٹھی ہو گئی ہے ٹائم وہ بغز علی ابن ابھی طالب ہو یا بغز علی انجینئر ہو تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ایک خود بزرگانے منجیٹ کو آن دے جے موسیقی